الیکشن کمیشن او انڈیا کے طرف سے جمہو کشمیر میں اسیمبلی کے انتخابات کا شیڈیول اناؤنس ہو چکا ہے جمہو کشمیر کے لوگ بڑے عرصے سے اس دن کا انتظار کر رہے تھے دوہزار اٹھارہ کے بعد یہاں لوگوں کی اپنی حکومت تھی نہیں اور اس کا خمیازہ بھی ہم نے بھکتا ہے آج چلیے دیر آئے درست آئے الیکشن کمیشن کے طرف سے تین فیزز میں انتخابات کے تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے اور بڑی جلدی سے جو ہے یہ شیڈیول جو ہے سماپت ہوگا شاید 87-88 کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اتنے کم عرصے کے اندر اور اتنے کم فیزز میں الیکشن جو ہیں جمہو کشمیر میں کرائے جا رہے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ پولٹیکل پارٹیز کے لیے یہ ایک نیا تجربہ ہوگا لیکن میں نیشنل کانفرنس کے طرف سے اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم پہلے سے ہی اس دن کی تیاری میں لگے ہوئے تھے اور بلکل فوری طور ہم اپنا الیکشن کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر لیں گے اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن او انڈیا کے طرف سے ابھی جو میں ان کا پریس کانفرنس سن رہا تھا انہوں نے فری اور فیر پولز پہ بہت زور دیا انہوں نے سیکیورٹی کو لے کے کسی طرح کی پولٹیکس نہیں ہونی چاہیے اس کا ذکر کیا تو میں فوری طور تو عمر عبداللہ کو آپ سن رہے تھے کہہ رہے ہیں دیر آئے درست آئے دوہزار اٹھارہ کے بعد سے یہاں پر چناف کا ہمیں انتظار تھا ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے